بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کنگ سوڈ فیر میں بیلکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جیس کی ڈیوائس ایم ایف شیس ہوتی ہے تر بی بارہ ورشن کو انلاک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا میں نے اس ٹاپک پہ آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن کچھ دوستوں نے کمیل کیا کہ ہماری ڈیوائس انلاک ہونے کے بعد نو سرویس پہ چلی گئی ہے مطلب ڈیوائس کی ریڈ لائٹ بلنکنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر کسی بھی نیٹورک کی سم ڈالیں تو ڈیوائس میں پھر بھی نو سرویس رہتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو انلاک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ڈیوائس کی ریڈ لائٹ نو سرویس بھی فکس کریں گے ریڈ لائٹ فکس فائل کے ذریعے اگر آپ کی ڈیوائس پہلے سے انلاک ہے تو آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور انلاک ہونے کے بعد اگر اس کا ورزن بی پچپن پہ ہے تو یہ آپ کے لئے بہت کارامت ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ ابھی پچپن ہے تو آپ اس پہ نو سرویس والی فائل مطلب کہ ریڈ لائٹ فکس والی فائل آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں اور اس کا ورزن بی سیمنٹی سیمن پہ جلا جائے گا یہ ڈیوائس آپ کی ڈیٹ ہونے سے بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس کی نو سرویس بھی فکس ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ڈیوائس جو ہے میرے پاس یہ لاک ہے اور اس کی ریڈ لائٹ بھی بلنگن کر رہی ہے تو آپ کو میں اس کا پورا پروسس بتاوتا ہوں کمپیوٹر کے سکرین پہ لے چلتا ہوں جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے ڈیوائس کو نارمل مونڈ میں آن کر لینا ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ اٹیش کر دینا ہے تو دوستو اس کی ہم ریڈ لائٹ فکس بھی کریں گے فائل کے ذریعے ریڈ لائٹ فکس کے ذریعے اور ہم اسے ان لاک بھی کریں گے اور ہم اسے ڈیڈ ہونے سے محفوظ بھی بنا سکتے ہیں ریڈ لائٹ فکس فائل کے ذریعے تو دوستو دیوائس آل ریڈی آن ہے نارمل مونڈ میں آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پہ لے چلتا ہوں اور اس کا جو اگلا پروسس ہے ہم وہی پہ چل کے کرتے ہیں تو چلیے دوستو کمپیوٹر کے سکرین پہ دوستو ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں اور دیوائس کو میں کمپیوٹر کے سکرین پہ کر دیتا ہوں دوستو درائیور انسٹال ہے ان لاک فائل ہم اس پر رن کرنی ہے کیونکہ بی زیرو فائیو سے لے کر بھی ان اس تک ایک ہی ان لاک فائل میچ ہوتی ہے اپنے فسٹ والی فائل ہم نے اس پر رن کرنی ہے دیوائس نارمل مونڈ میں اٹیچ ہے کمپیوٹر کے ساتھ اپنے فسٹ والی فائل اس پر رن کرنی ہے اکس اوقات یہ ہوتا ہے کہ فسٹ والی فائل جو ہے وہ ٹھہر جاتی اکس اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ والی فائل کران ہونے کے بعد آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتی ہے اور سیکنڈ والی فائل ہم چلائیں گے یہاں پہ یہ بھی کلوز ہو جائے گی اور تھرڈ والی فائل چلائیں گے جو ہم نے لاسٹ فائل چلانے ہی یہاں پہ ہم نے پاسورٹ دینا ہے پاسورٹ اپنے جسٹ کے ہے چھ مرتبہ اپنے سٹار دینا ہے یعنی کہ کی بورڈ سے شیفٹ والا بٹن دبائی رکھنا ہے اور آٹھ والا بٹن اپنے چھ مرتبہ دبانا ہے یعنی کہ سکس مرتبہ اپنے سٹار یہاں پہ لگانا ہے یعنی کہ سکس مرتبہ ہم نے سٹار لگا ڈیوائس میں نے فاس بورڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اب ہم یہاں پہ انٹر پیس کریں گے جو اس کی فائلز ہیں وہ اس میں رائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی ڈیوائس ہماری اب انلاک ہو چکی ہے اور اس کا ورژن جو ہے بی فیفٹی فائیف پہ چلا جائے گا میں ہم اس کا ورژن بھی چیک رہا دیتا ہوں ڈیوائس ابھی اون ہو رہی ہے سٹارٹ ہو کے جو بھائی میں چینل پر نئے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں بیل کے تو اگر آپ زیادہ کمٹس آئیں گے ڈاؤن گریٹ کے بارے میں تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا بنا دوں گا دوستو ڈیوائس ری سٹارٹ ہو چکی ہے سیٹنگ پہ جائیں گے ہم اسے ایڈ میں ایڈ میں کر کے لاغن کر لیں گے پاسور یوزر نیم کے ذریعے ڈیوائس انفرمیشن پہ جائیں گے اور یہ دیں گے دوستو اس کا ورژن جو ہے بی سیونٹی سیون پہ جا چکا ہے اور آپ ہماری جو ڈیوائس ہے وہ اس کی ریڈ لائٹ فکس ہو چکی ہے اور یہ انشاءاللہ اس کی جب یہ اس کا ورژن بی سیونٹی سیون پہ چلا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹ کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی سپیڈ کا جو ایشو ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتا رہے ہیں دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ